میچل اگر اپنے ملک کے لیے مچے ہوئے ہیں تو یہاں پر فخر بھی پاکستان کے لیے فخر بنے ہوئے ہیں بھائی صاحب کیا کم آل کیننگز کھیل رہے ہیں فخر زمان دوسری لگاتار آو ڈی آئی سنچری لگاری دور سے میچل کھیل رہے ہیں دور سے فخر زمان کھیل رہے ہیں یہ مقابلہ جو ہے وہ میچل اور فخر کے درمیانی چل رہا ہے اور دونوں میں جیس جو ہے وہ فخر کی ہوئی ہے لیکن ہی میچ کی بات کرتے ہیں پاکستان نے ٹاوس ٹیزہ ٹاوس ٹیز کے پھر فیلڈنگ کا پیس لگیا پنڈے کی وکیٹ ہے تو پھر آپ کو پتہ یہ کہ جہاں پر پنڈے کی وکیٹ ہو اور جو ٹیم ٹاوس ٹیزہ ٹاوس ٹیز کے پہلے فیلڈنگ نہ کرے تو بھائی صاحب وہ اس کا کوئی دماغ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر بعد میں اس پرتی ہے رنز پانی کی طرح بنتے ہیں پہلے ٹیم اگر چار سو بنا دے تو دوسری ٹیم بھی چار سو بنا کے دکھاتی ہے یہ ہم نے ٹی ٹونٹی آئی سریز میں بھی دیکھا کہ ایک ایک میچ میں چار چار سو رنز بنتے رہے ہیں میں ایک ٹیم کی ٹیم بات کر رہا کہ ایک ٹیم نے چار سو رنز بنا ہے میں انڈویجل بات کر رہا ہوں کہ دونوں کے ٹیم کے سکور کو سم کر کے اگر بات کیجئے تو وہ چار سو پلاس بنتے رہیں کیونکہ ٹو فورٹی پلاس ٹیز ہوتا رہا ہے تو اوڈی آئی سریز ہے دوسرا میچ تھا پاکستان نے ٹاس جیتا فیڈلنگ کا فسطہ کیا بیٹنگ کی طرف سے اپننگ کرنے آئے وہاں پر ویل جنگ اور چیڈ باؤز جو کہ نیز لینڈ کی طرف سے اپننگ کرنے کے لیے جہاں تک چیڈ ویل جنگ کی بات ہے تو وہ کوئی حاصل دیر پریس وار کھڑی نہیں رہے پائے ہاری سروہ کے شکار بن گئے وہ ایک ہلکا سائج لگا اور صدہ محمد ریزوان کے ہاتھ میں کچھ تھباہ بیٹھے پیچھے کی اپر کے ہاتھ میں لیکن جہاں تک چیڈ باؤز کی بات ہے تو وہ اچھا کہہ لگے ففٹی ون رنس کی نگز کھڑی جس میں سات چوکے شامل تھے لیکن وہ تو ہیر انگز ہوگی لیکن اس کے بعد جو مین انگز ہیں نیوزلینڈ کے لیے وہ انگز ہے ڈیرل میچل کے ہاتھ ہو بھائی صاحب ایک سنتیس رنس کی نگز کے لیے شاندار نگز کے لیے پچھلے میچ میں بھی سنچری لگائی تھی اس میچ میں بھی سنچری لگائی ہے لیکن دونوں میچز میں ہی اپنے ٹیم کو جتوار نہیں پائے وہاں پار ایک سنتیس پال میں لگائی تین چکے آٹھ چوکے لگائے ڈیرل میں چلے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو وہاں پر ٹام لیڈم آتے ہیں ایٹی فائیف میں نائنٹی ایٹ رنس کی شاندار نگز کے لیے جس میں ایک چکا اور آٹ چوکے شامل تھے ہمارے لگائی رہے کہ یہاں پر آٹ ہو گئے وہاں پر اگر دور انزور بن جیتے ہیں جہاں پر نائنٹی ایٹ بن گئے اگر دور بن جیتے ہیں کوئی قیامت نہیں آجنے تھی وہ ان کی سنتری ہوئی تھی ان لگائی رہے لیکن ہر جو مطلب کے قسمت میں لکھا ہوتا تو وہی ہے ان کا دن نہیں تھا خارس روکے وہ بشکار بن گئے محمد ریزوان کی ہاتھ میں کیا اس کے بعد اگر بعد یہ نشم کی تو پندرہ بول میں ستر رنجی بھی کر گئے چیپ مین جو تھا اس میں کافی اچھا پرفارم کیا تھا لیکن یہ دگہ دار دوسرے اوڈی ای میں وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائی جسٹی ٹونیسیزن میں پرفارم کی ہے نیوزلینڈ کے لیے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو نکل ہنڈری نکلز آتے ہیں چھے رنزن نے کی جو ٹوٹل سکور ہوا وہ مطلب کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مین اس میں پوٹنشل تھا کسی کا وہ ڈیل میچل کا تھا اور اس کے بعد اگر کسی کا تھا وہ ٹرائڈ باؤز کا تھا تو پہلی این سو بال میں تین سو چھتیس رنز جیس کرنا بڑی بات ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو پرپرنڈے کی وکٹ ہے جیسا کہ آپ کو پتہ یہ کہ وہاں پر اگرام سے رنز بن جاتا ہے لیکن پاکستان کے لیے یہ رنز بلکل آسان رہا اور اس کی احسانی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنر لگتار دوسرے میچ میں چل رہا ہے اور آپ کا اپنر لگتار دوسرے میچ میں سنچری لگا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ہر پانچ شکٹ کے نسان پر یہ جو ٹوٹل تھا وہ نوزلین نے پہلے کھلتے ہوئے اندھا بورڈ لگایا تو اگر وکٹس کی بات کیجئے تو چار وکٹس ہاری سروف نے اپنے نام کی ہے ایک جیسا تھا وہ نسیم شاہ نے اپنے نام کی ہے ہاری سروف آج کے میچ میں چمکے سانولا کو اس میچ میں موقع میرا تھا لیکن سانولا وہ اپنا کوئی سان دکھا نہیں پیا لیکن وہاں پر شاہین افریدی کو ریس دی گئی تھی وہاں پر شداب کو ریس دی گئی تھی نواز کو ان کیا کیسا لگن ہے اگر بیٹنگ یہ بات کی جائے پاک فخر زمان کا ساتھ دیتے ہیں جس میں تین چوکے شامل تھے لیکن فخر زمان کی بات ایک مردہ پھر بائی صاحب کمال لکننگ سیلی وہ صرف سوہ نہیں لگا وہ ڈیر سو بھی نہیں لگا وہ ایک سو سی رنز بنا گئے ایک سو چورتالیس مال میں ایک سو سی رنز کی شاندار ننگ سیلی ناٹ آوٹ ریس چھے چکے اور سترہ چوکے لگائے یہیں ایک اپنر کی ایک ایسی خوبی ہوتی ہے کہ جو ملدہ ایک کوئی سی بھی ٹیم کو اپنے اپنے اپن پاکستان دوسرا میچ جیت رہے کیونکہ جو پہلا میچ تھا وہاں پر بھی فخر کھیلے تو پاکستان وہ میچ جیتا ہے یہاں پر بھی فخر کھیلے تو پاکستان وہ میچ جیتا ہے آپ فرض کرتے ہیں کہ اگر فخر اوٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کتنی پرشانی بندب کے بن جاتی ہے اگر آپ کا اپنر اگر اس طرح اوٹ ہو جائے لیکن اپنر لگا تھا دوسرے میچ میں چلا ہے لیکن اصل گیم تو اس دن پڑے گی جس دن آپ کا اپنر نہیں چلے گا میں یہ بات نہیں کر رہا کہ فخر نہ چلے میں کوئی بدوار نہیں دی رہا لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں عموماً کہ جس دن فخر نہیں چلیں گے یا کوئی اس طرح کا اوپنر نہیں چلے گا پھر اس کے بعد مزا آئے گا کہ پھر دیکھتے ہیں کون مطلب کے وہ ہیرو بنتا ہے مہج کو چیز کرتا ہے یا جو بھی سین بنتا ہے لیکن فخر ایک مردہ پھر اچھا کلے اپنے ٹیم کا مہج جتوانے میں اپنا ہنڈرین ٹین پرسنٹ کے رزار جو ہے وہ اپنا رول پیش کیا اس کے بعد اگر بات کیا بابر بابر اعظم اچھا کل گئی سکسٹی فائیو رن سکننگ سے لے وہ پچھلے میچ میں ایک رن سے ففٹی سے چھو گئے تھے لیکن اس میچ میں سکسٹی فائیو رن سے وہ مدب کے انہوں نے کی ہے لیکن وہ اوٹ ہو گئی سٹوٹی کی باوز کے وہ مدب کے اندر ہی کیا اس کے بعد عبداللہ شفیق کو موقع دیا گیا تھا آج لیکن وہ کچھ خاص کمال کرنی پہ لیکن عبداللہ شفیق کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی مدب کے وہ پی ایسل سٹارٹ رہتا ہے اور لاہور کی طرف اسے کل دے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو پر لگی جاتے ہیں اس طرح نظر بناتے ہیں انہوں نے مدب کے اچھے شارٹس کلتے ہیں جس طرح بابر اعظم کلتے ہیں لیکن جیسے وہ پی ایسل ختم ہوتا ہے یا انٹرنیشنل سیریز یا نیشنل ڈیوٹی آتی ہے تو وہاں پر وہ مدب کے ان کی اس طرح سے پرفارمر سب ہی تک نہیں آ رہی جسا کہ وہ پی ایسل میں پرفارم کریں ہوپس او کیانیویل میچز میں یہ اچھا پرفارم کریں لیکن یہ صرف سات ر نظر بنا پائے اس کے بعد رزوان پچھلے میچ میں بھی اچھا کلتے ہیں وہ چھوٹی سیننگز کلتے ہیں لاسٹ بیا کے لیکن امپیکٹفل کلتے ہیں تیز کلتے ہیں جہاں پر فورٹی ون بال وی ففٹی فور رن سکننگ سلی چھے چھوکے لگا دیئے تو ہر یہ پاکستان نے ٹرل ارام سے چیز کر دیا وہاں پر فغر کی بیٹنگ چل رہی تھی وہاں پر رزوان نے بھی لاسٹ بیا کے اچھا کلتے ہیں تو وہ بھی دس بال رہتے تھے اور سات پکستان نے یہ میچ پچھلا بھی جیت لیا پاکستان نے تنین میچز اور جتنے ہیں وہ میں صرف سیریز کی بات نہیں کہا رہا کہ وہ سیریز جیتنے کے لیے سیریز جیتنے کے لیے تو اب صرف ایک جیتنے ہیں لیکن یاد رہے کہ پچھلے ٹی ٹوٹی ای سریز میں بھی پاکستان نے پہلے دو ٹی ٹوٹی ای لگتا ہے پھر وہ قدرت کا نظام ایسا ہوا کہ اگلا ٹی ٹوٹی جیتا تھا وہ نیزر لینڈ نے جیت دیا جو چور سا ٹی ٹوٹی ای تھا جو میچ مذہب کے وہ جس میں کہتے ہیں کہ وہ بہت کچھ چینج ہو سکتا تھا اس ٹوٹی ٹوٹی ای میں وہاں پر بارش پاڑ گی اور پھر پانچوں ٹوٹی ٹوٹی ای میں پاکستان ہار گیا اور ٹوٹی ٹوٹی ای سریز ریبل ہوگی لیکن یہاں پر بھی پاکستان نے پہلے دو ٹوٹی ای ہیں اور ٹوٹی ای جیت لینے نیوز لینڈ سے لیکن ہوپس ہو کہ اس میچ سیریز میں کبھی کہیں بارش نہ ہو جائے کیونکہ اب جو اگلے میچز ہیں وہ کراچی میں بارش ہوتی تو نہیں ہے ریول پ نکلے گا کہ کوئی ایک ٹیم جیتے گی لیکن مسئلہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ جو اگلے تین ٹوٹی ای ہیں وہاں پر پاکستان کو یہ میچ جیتنے ہوں گے کیونکہ اگر وہ پاکستان میچ جیت جاتا ہے تو وہاں پر صرف سیریز ہی اپنے نام نہیں ہوگی سیریز تو اپنے نام کرنے کے لیے بھی آپ کو صرف ایک ٹوٹی ای اور ٹوٹی ای اور جیتا ہے لیکن جو پانچ اوڈی ای ہی میں اوڈی ای کی بات کر رہا ہے جو اگلے تین ٹوٹی ای اوڈی ای رہتے ہیں اگر وہ پاکستان جی جاتا ہے تو وہاں پر پاکستان اوڈی ای کی نمبر ون ٹیم بن سکتا ہے وہاں پر پاکستان پہلے نمبر میں پہنچ سکتا ہے سنری موقع ہے سنری چانس ہے ہوم سیریز ہے آپ جی سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں کوشش کریں جسا کہ آپ نے پہلے دو میٹس میں پر فارم کیا اگر 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 اوڈی ای اس میں بھی آپ اس طرح پر فارم کرتے ہیں تو آپ نمبر ون ٹیم بن سکتے ہیں اور اوڈی ای کی نمبر ون ٹیم بننا اس ٹائم آپ کے لئے بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ ایشیا کپ آرہا ہے ورلڈ کپ آرہا ہے ایشیا کپ بھی ففٹی ایورز کے فارمیٹ میں ورلڈ کپ بھی ففٹی ایورز کے فارمیٹ میں اور وہاں پر اگر آپ نمبر ون ٹیم ہوں گے تو پھر وہ مذہب کہ وہ ایک دب دبا ہوگا ایک روب ہوگا لیکن ہر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہوپس ہو کہ اگلے آنے والی جو میچز ہیں وہ اچھے ہوں کوئی ڈرا نہ ہو اور پاکستان میچ اور پاکستان کی مطلب کے جو بیٹنگ لائن ہے وہ ساری ٹیسٹ ہو میں یہ نہیں بات کر رہا کہ فخر اگر کھیلنے تو فخر نہ کھیلیں میں ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر فخر نہ کھیلنے ضروری نہیں کہ ہر میچ میں ہی فخر کھیلیں جب فخر نہیں کھیلیں گے پھر جو پاکستان کی بیٹنگ ہے وہ ٹیسٹ ہوگی لیکن ہر میرے پوائنٹ آف ویو سے کیا آپ اگری کرتے ہیں وہ بھی آپ کمانٹ سیکشن میں لازمی بتا دیں ویڈیو سے لگے چانک سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور فخر کی نگز آپ کو کیسے لگے ڈیرل میچل کی نگز آپ کو کیسے لگے وہ پوائنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیں میرے نیکس باگ میں اللہ حافظ